ہر پڑھئے حدیث اے اللہ کے رسول ار آئی تل حموہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا میں دیور سے پردہ کروں ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں دیور اور جیج کا آنا جانا رہتا ہے ہمارے اپنے رشتے داروں کا آنا جانا رہتا ہے اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا ہاں دوسروں سے پردے میں کچھ کمی ہو جائے تو چلے گا دوسروں سے پردے میں کوئی کمی ہو جائے تو چلے گی لیکن دیور سے پردے میں کمی نہیں ہونی چاہیے الحمو الموت دیور تو بھابی کے لیے موت ہے دیور تو بھابی کے لیے موت ہے جس دیور سے سب سے زیادہ پردہ ہے آج ہماری عورتیں ہماری ماں بہنیں دیور سے ہی سب سے زیادہ کھلی ہوتی ہیں جو مزاق شور سے بھی نہیں کرتی وہ دیور سے کر لیتی ہیں اور ایک ہم ہیں بھابی کو گھر پہنچا دو اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں بھابی کو گھر پہنچا دو اور ایسے ہی سسرال میں ہمارا حال ہے سسر کہہ رہا ہے اپنی سالی کو سکول چھوڑے ماملے دونوں طرف سے گھر بڑھ ہیں ہم نے اپنے بھائی پر اتنا بھروسہ کر لیا سعودی عرب کا واقعہ سنے ہو نا جدہ والا ایک عورت بشاری درد سے کراہ رہی تھی درد سے اور جدہ کے ٹیکسی ڈرائیور بشارہ اس کو کوئی کشٹمر نہیں ملا تو وہ رومال مو پہ ڈال کے لیٹا ہوا تھا جلدی سے عورت آئی اس کے پاس دیکھیں مجھے درد زہ ہو رہا ہے بچے کی پیدائش کی تکلیف سرکھ کوئی قریب کے ہسپیٹل میں لے کے چلو مجھے جلدی سے علاج کے لیے جانا ہے ڈرائیور نے دیکھا ٹیکسی ڈرائیور نے اس نے کہا بھائی کہ یہ عورت پریشان ہے پیٹ بڑا اس نے جلدی سے ٹیکسی کھولی آو بہن بیٹھو اس نے جلدی سے بٹھایا اور چل دیا جدہ کے ہسپیٹل میں لے کے پہنچا اور اس میں انٹری ہوتی ہے تم لے کے آئے وہاں لکھ دیا اب یہ بیٹھا ہے کہ جلدی سے وہ چیک اپ کرا کے آئے تب ہمیں پیسہ دے جتنا ہوا میرے ریال ادھر پتہ چلا صاحب اس کو ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے ابھی وہ دو تی تین دن رہے گی آپ اس کے ساتھ آئے ہیں اس نے کہا جی کھٹھی کہ اس کو ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے اور اس نے سوچا کہ چلو اب ہم چلیں ایک دو دن کے بعد آؤں گا دیکھ لوں گا ابھی تی جلدی چھٹی تھوڑی ہو جائے گی ڈیلیوری کا معاملہ ہے جب گزرو گا تب لے لوں گا پیسہ ایسا وہ چلا گیا یہ گھر میں جیسی لیٹھا عشاء کے بعد سویا فجر کی نماز جواد کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا اور فجر کے بعد ٹیکسی چلاتا تھا فجر کی نماز پڑھ کے جیسی گھر آیا اس کی بی بی بریڈ اور آملیڈ بنا کے لائی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی اس کے گھر پر کیونکہ جب ریشٹر پہ جب اس نے عورت کو چھوڑا تو اپنے گھر کا فون اور نمبر سب لکھ دیا تھا فون آئے اے فلاں بول رہے ہو جی بھوپال کے رہنے والے تھے یہ لوگ ٹیکسی چلاتے تھے بیس سال سے سعودی عرب میں جدہ میں اچھا تم یہ اپنے گھر پہ آرام کر رہے ہو کہ کیا ہوا ارے کل تم اپنی بی بی کو ہسپیٹل میں چھوڑ کے گئے ہو نا بچہ ہوا ہے لڑکا آؤ اور اپنی بی بی کو لے کے جاؤ یہاں سے کہتا ہے ڈاکٹر دماغ تمہارا ٹھیک ہے بی بی اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا کہیں میری بی بی نے اٹھایا ہوا ہوتا تو قیامت آج ہی آگئی ہوتی کہا آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں تمہارے گھر جس عورت کو یہاں ایڈمٹ کرانے آئے ہو اس نے کہا وہی میرا شوہر تھا جو یہاں چھوڑ کے گیا ہے میں آ رہا ہوں تیرا ستھیا ناس جائے چڑے اس نے ٹیکسی چلائی اور دھر سے چلاتا ہوا چلا گیا کہنے لگا اے کیا بطمیزی ہے اس نے کہا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو میں شرم نہیں آئی میں کتنی پریشان رہا رونے شروع کر دیا عورت کے آنسوں میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ کہنے لگا اے یہ کیا بطمیزی ہے ڈاکٹر صاحب یہ میری بی بی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نوک جھوک تو سب گھروں میں ہو جاتی ہے تھوڑی سی لڑائی ہو گئی ہمیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا نہیں یہ بیٹا میرے ارے میرا میرا نہیں ہے چلو اپنے گھر کے جھگلے اپنے گھر میں ختم کرو چلو اس نے کہا ایسا ہے چیک اپ کر لو چیک اپ کہا ڈی ای نے ٹیسٹ کرے یہ لڑک آدمی تیار کہنے لگا ٹھیک ہے میں ڈی ای نے ٹیسٹ کروں گا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ڈی ای نے ٹیسٹ کی نوبت آگئی جب اس کا بلٹ نکالا جانے لگا اور لڑکے کا بلٹ تب عورت کیا کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ڈی ای نے ٹیسٹ کر لیجئے لیکن مشین کبھی کبھی گلت ریپورٹ بھی دے دیتی ہے ابھی آدمی چلاتے ہوئے کہتا چپ گلت ریپورٹ دے دیتی ہے ابھی پتا چلتا ہے دو گھنٹے کے بعد تیم گھنٹے بعد جب ریپورٹ آئے گی یا دو دن تین دن کے بعد تب پتا چلے گا ڈاکٹر صاحب اس کو یہی رکھیے دو دن کے بعد ریپورٹ آئے گی میں ہی آؤ دو دن کے بعد گیا ڈاکٹر صاحب کیا آیا ڈاکٹر صاحب نے کہا بلکل خلط یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں جاؤ وہ عورت پیر پر گئی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا کہ مشین کی ریپورٹ کبھی کبھی خلط آ سکتی ہے آئی اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے یہی میرا حضبین ہے یہی میرا حضبی ہے ڈاکٹر کہتا ہے اے عورت نقلے مت دکھا چاٹ یہ تو کبھی یہ تو اس کا بیٹا ہے ہی نہیں صاف صاف ریپورٹ میں آگیا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے اس کا نہیں ہے وہ کہنے خوب روئی ڈاکٹر کہتا میری بہن میں تمہیں کیسے بتاؤں اس آدمی کی ریپورٹ اتنی ڈینجر ہے اس آدمی کی ریپورٹ میں تو یہ آیا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تم کہہ رہی ہو کہ اس کا بیٹا یہ تو باپ بننے کی لائق نہیں ہے اب اس آدمی کا دماغ خراب کیا کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر کہا ہے تم باپ نہیں بن سکتے ہو بھائی سوری ریپورٹ میں اے ڈاکٹر میرے چھے چھے بچے ہیں تو کہہ رہا باپ نہیں بن سکتے ڈاکٹر بڑا پریشان ڈاکٹر کہتا ہے ایسا کیس میری زندگی میں پہلی بار آیا ہے اب عورت کہتی دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ ریپورٹ کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے یہ آدمی بولا چھو یہ ریپورٹ تو صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے لیکن یہ ریپورٹ غلط ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا دوبارہ کرو ڈاکٹر نے فائل پھینکی بھگ میرا دماغ خراب کر کے رہا دیا تم لوگوں نے جا یہاں سے جا یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے جا پتہ لگا اب وہ فائل اٹھائی اور ٹیکسی میں رکھا اور چلنے لگا باپ نہیں بن سکتا بڑھ بڑھاتا وہ جا رہا ہے پھر سوچتا ہے جمیل صاحب اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے تو پتہ لگاؤ یہ کھیت کون جوت رہا ہے یہ بچے ہیں کس کے سیدھے گھر میں گھسا ٹیکسی لے کے آیا ماری دروازے پہ لات بیوی کتی اتنے گھسے میں دروازہ کھولا اٹھائی چپل اپنے پیر کی پندرہ بیس پہلے مار دی تم تو روز عزت کرتے تھے آج کیا ہو گیا تمہیں کشٹمر نہیں ملے پیسنجر نہیں ملے تو اس کا غصہ میری اوپر کیوں اتار رہے ہو کشٹمر کا غصہ نہیں اتار رہا ہوں پہلے یہ بتا کہ یہ چھے بچے کس کے ہیں عورت کرتی ہے آپ کو کیا ہو گیا پوری زندگی امانت داری کے ساتھ میں چلی آپ کے ساتھ اور آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور آج کے بچے کس کے ہیں پھر میں بتا رہی کی نہیں بتا رہی تیرا جھوٹ چھپ نہیں سکتا بتا چل چکا ہے مجھے یہ میری ریپورٹ کہتی ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا یہ بتا کہ بچے کس کے کماروں نہیں میں بتا رہی ہوں کہا کیا کہا گھوستہ ڈھنڈا کرو پہلے اب وہ تو ہو ہی جائے گا پہلے بتا کہا کہ آپ کبھائی بھی رہتا ہے نا یہاں آپ رات میں ٹیکسی چلاتے ہیں دن میں وہ رات میں چلاتا ہے ملہب آپ جب دن میں ٹیکسی چلاتے ہیں تو وہ رات میں ٹیکسی چلا کر گھر میں آ جاتا ہے پھر وہ دن بار گھر میں رہتا ہے اور جب آپ رات میں گھر پہ آتے ہیں سونے کے لیے تو وہ رات میں ٹیکسی چلانے کے لیے چلا جاتا ہے آپ کی ڈیوٹی دن کی ہے اس کی رات کی ہے میرے شوہر گصہ مت ہوئیے یہ بچے ہوسی کے ہیں کیونکہ مجھے امید تھی کہ تم باپ نہیں بن پاؤ گے کہا کہ یہاں تیرے کیا یہاں تو سیدھے گردن کٹے گی تیری قتل اس نے اسی وقت ٹکٹ بنوائے اور واپس بھوپال میں آیا اور اپنی بیوی کو طلاق دیا اور عدد گزارنے کے بعد کہا چھوٹے بھائی سے جب چھوٹے بھائی نے ہی میری پیٹ میں چھوڑی بھونک دی اور جب بچے ہی تمہارے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تمہیں اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو میں نے اس کو طلاق دے دی ہے بڑے بھائی کی بیوی کو کون سوال لاتا چھوٹا بھائی دیور اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ حدیث کیسی لگ رہی ہے ارآئیت الحموہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا دیور سے بھی پردہ کروں اللہ کے نبی نے کہا الحمو الموت دیور تو موت ہے بھاوی کے لئے اوروں سے تھوڑی بہت پردے میں کمی ہو جائے تو چلے گی لیکن دیور تو ہر وقت وہی رہتا آنا جانا دیور بھاوی کے لئے موت ہے بنگال والوں سن لو یہ چند مدر سے جو چل رہے ہیں آج ان کی برکت ہے کہ عورتیں کچھ بنگال کی سرزمین پر نقاب اور برکہ اور کے پردے کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں ورنہ میں بیس سال پہلے جب آیا تھا تو برکہ نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی تھی بیس سال پہلے جب آتا تھا ایک ساتھ مرد اور عورتیں تالاب میں نہاتے تھے گسل کھانے ایسے بنے ہوئے نہیں تھے مولانا جرجیس کو بھی تالاب میں نہانا پڑتا تھا وہ دن ہم نے بھی دیکھے ہیں بنگال کے سرزمین پر اور کلیہ چک کے علاقے میں کہا مولانی صاحب گسل کھانا باتروم نہیں بنایا چلے کہانا ہے ہم لوگ تو تالاب میں نہاتے ہیں ہم لوگ بھی نہ آ رہے ہیں ہمارے لئے اتنا ہوتا تھا کہ اس کو ہونے پہ تم نہلو اس کو ہونے پہ عورتیں نہ آ رہی ہیں یہ چند بدرسوں کی برکتیں ہیں آج جو تھوڑا بہت پردہ دکھائی دے رہا ہے لیکن مزید ابھی پردے کی ضرورت ہے مزید پردے کی ضرورت ہے کل سے فنگر پرنٹ مشین بنا سکتی ہے سائنٹسٹ لوگ تو کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے انگلیوں کے پور کہہ رہا ہڈیاں تو چھوڑو انگلیوں کے پور تک بنانے پر ہم قادر ہیں انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی برائیاں کرتا رہے گندے کام برے کام گناہوں کے کام کرتا رہے وہ پوچھتا پھرتا قیامت کب آئے گی مزاق میں کہتا ہے اے مولانا صاحب قیامت کب آئے گی شرابی جواری لوگ مولانا قیامت پر بول رہا ہے قیامت کب آئے گی مزاق میں یسعلو ایانا یوم القیامہ وہ سوال کرتا مزاق میں کی قیامت کب آئے گی جب آنکھیں چندیا جائیں گی چاند بے نور ہو جائے گا چاند سورج دونوں ملا دیے جائیں گے جمع کر دیے جائیں گے اُس دن انسان اس حالت کو دیکھے گا تو کہے گا یَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِنَ آج ہم کہاں بھاگ ہیں آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہیں آج میں کہاں چھپاؤں آج میں اپنا چہرہ کہاں چھپاؤں اللہ لا وزر نہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے آج تُو بھاگنا بھی چاہے گا تو بھاگ نہیں پائے گا میرے بھائیوں اللہ نے بتا دیا ہندو دھرم کے اندر بھی مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسرا جنم ہوگا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ایک دوسری تمہیں قبروں سے ایسی اٹھائے جائے گا انسان کی شکل میں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے